بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اکثر ہمارے نا چاہنے کے باوجود ہمارے دل میں اللہ کے متعلق اس کے صفات کے متعلق وسوسے آنے لگتے ہیں اور ہم اس کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو لانت و ملامت کرنے لگتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کو لے کر اور اس کے رسول کو لے کر وسوسے آ رہے ہیں تو اس میں اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس دنیا میں اکیلے ایسے شخص نہیں جس کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے یا ہو رہا ہے کیونکہ دوستو یہ تمام برے وسوسے شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں اور شیطان کسی کو نہیں بخشتا اور ان وسوسوں کی شروعات تو صحابہ سے ہی ہو گئی تھی جبکہ ان کے ایمان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا دوستو کئی ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ان وسوسوں کی شکایت کی ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے ان وسوسوں کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے دل میں آنے والے وسوسے اتنے برے ہیں کہ میں ان کو بیان کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے تمہارے معاملے کو وسوسوں تک محدود کر دیا ہے اور ان وسوسوں کو برا سمجھنا خالص ایمان کی علامت ہے دوستو اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہمیشہ ساتھ لگا رہتا ہے تو انسان کے ساتھ لگا ہوا وہ شیطان اس کو برائی کا اور دین کو جھٹلا دینے کا حکم دیتا رہتا ہے اور وہ فرشتہ انسان کو نیکی اور دین کی تصدیق کا حکم دیتا رہتا ہے تو اگر تم میں سے کوئی شخص فرشتی کی نیکی کے الہام کو پائے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر کوئی شخص شیطان کے وسوسوں کو محسوس کرے تو وہ شخص فوراً شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے اور ایک اور حدیث میں جو ہمارے موضوع کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے آپ سے ترہ ترہ کے سوال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ تمام مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا تو جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو تم یہ کلمات پڑھو اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ولم یکل لہو کفواً احد اور اللہ کے برابر کوئی نہیں پھر اپنے بائے جانب تین مرتبہ تھتکار دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے دوستو ان حدیث سے یہ بات تو صاف صاف معلوم ہو جاتی ہیں کہ ہم اگر چاہے بھی تو ان خیالات کو ہمارے ذہن میں آنے سے روک نہیں سکتے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسوسوں کے محسوس ہونے پر جو عمل کرنے کو بتایا ہے وہ ہم یقیناً کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وسوسیں آنا کم ہو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی